سپر ہنڈرٹ کے بعد اب بات بیٹیوں کے خلاف اپراد کرنے والوں پر یوگی کے ایکشن کی یوپی کے گونڈا میں تین بہنوں پر ایسٹ پھیکنے کی خبر نے سہرن پیدا کر دیا تھا بڑی خبر یہ ہے کہ گونڈا میں تین بہنوں پر ایسٹ پھیکنے والا گرفتار ہو چکا ہے گونڈا کے کرنائل گنج علاقے میں انکاؤنٹر کے بعد آروپی آشش کو گرفتار کر لیا گیا ایسٹ اٹیک کے آروپی کے پاس سے پسٹل اور بائیک برامد ہوئی ہے آروپی کے خلاف یہ ایکشن سی ایم یوگی کے سخت آرڈر کے بعد ہوا ہے یوگی نے کہا تھا کہ آروپی کے خلاف کڑا ایکشن پرشاسن کو لینا چاہیے تو ایسٹ پھیکنے والا آروپی گرفتار کر لیا گیا ہے انکاؤنٹر کے بعد یہ ممکن ہوا گونڈا میں تین بہنوں پر جس شخص نے ایسٹ پھیکا تھا اس آروپی کو پولیس نے پکڑ لیا ہے اور اس کے پاس سے ایک پسٹل اور اس کی ایک بائیک ضبط کی گئی ہے انکاؤنٹر کے بعد یہ آروپی پکڑا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر ترپدیش کے گونڈا سے جہاں تین بہنوں پر ایسٹ اٹیک کرنے والا جو آروپی ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے حملہ رات میں سوتے وقت کیا گیا تھا دراصل پیرت لڑکی اپنی دو بہنوں کے ساتھ اپنے گھر کے چھت پر سو رہی تھی تب ہی آروپی نے اس پر ایسٹ سے حملہ کر دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیزاب کی جو تیزاب جو ہے اس کی بہنوں پر بھی پڑ گیا تھا حالانکہ دونوں خطرے سے باہر ہیں ہمارے سمواداتا وشال پرتاب سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ لکنوں سے جڑ چکے ہیں وشال کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس دیکھیں حسین اب سے کچھ دیر پہلے جو ہماری گونڈا کے ورش عدیقاریوں سے بات چیت ہوئی ہے لکنوں میں جو ہمارے پولیس افسروں سے بات چیت ہوئی ہے اس کے مطابق جو بیتی رات ہے وہاں پہ کرنیل گنج علاقے میں جو آروپی آشیش ہے آشیش کو فلحال پولیس مٹبھیڑ کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس پارٹی جب اس کو رکنے کے لیے کہہ رہی تھی تو آشیش نے پولیس پر فائرنگ کی پولیس پر فائرنگ کرنے کے بعد اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے اس کو اور پاور کرتے ہوئے موقعے سے ہی گرفتار کر لیا ہے ایک چھوٹا سا موقع پہ انکاؤنٹر بھی ہوا جس میں آشیش کے ایک گولی بھی لگی ہے پیر میں گولی لگی ہے اور اس کے بعد آشیش کو گرفتار کر کے گونڈا کے اسی سرسپر تھانے میں لائے گیا ہے حسین جہاں اس میں ہم موجود ہیں اس میں پوچھتاج چل رہی ہے پولیس کے جو ورش عدکاری ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں وہ سبھی پوچھتاج کر رہے ہیں آشیش نے پولیس کے جو مطابق ہے وہ اپنا جو گناہ ہے وہ قبول کر لیا ہے لیکن جو باتچیت کل وہاں اس سے ہوئی تھی پکڑے جانے کے ترنباد اس دوران وہ اپنی سنلپتہ سے انکار کر رہا تھا لیکن فلاحال پولیس کے لیے رہات کی بات یہی ہے جو آروپی ہے سواملے کا جس پہ آروپ لگا ہے کہ اس نے تین نابالک بہنوں پر اسی اٹاک کیا اور سب سے مہترپور بات یہ ہے کہ گھر میں گھوس کر جب بچیاں اپنی چھت پہ سو رہی تھیں اس دوران یہ کیمیکل فیک آگیا ہے جس میں جو سب سے بڑی بہن ہے گھر کی اس کو بتایاتا ہے کہ لبہ 30% کے آس پاس برن انجری ہے اس کے علاوہ جو چھوٹی بہن ہے اس کو 20% اور جو سب سے چھوٹی بہن اس کو 7% کی انجری ہوئی ہے سب ہی کو پراتنک اپچار کے لیے جو جلاسپتال ہے وہاں بھرتی کر آئے گیا ہے جہاں تینوں کی جو کنڈیشن ہے آؤٹ اپ ڈینجر ہے اور آروپی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس سے پوشتاش کی جارہی ہے گھنڈا کی بیچیوں پر کیا وہ اس دن اکیلا گیا تھا یا پھر اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے دیکھئے ابھی تک کی جو پوشتاش ہوئی ہے اس میں آشیش نے یہی بتایا کہ اس کے ساتھ فلحال اور کوئی موجود نہیں تھا وہ اکیلے ہی موقع پر موجود تھا اور جو پیڑتا ہے پیڑتا کی بہن نے بتایا ہے کہ وہ لگاتار اپنی بڑی بہن سے پیڑتا کی بڑی بہن ہے ان سے باتشیت کرنے کی کوشش کر رہا تھا باتشیت کرنے کا دواؤ بنا رہا تھا لیکن پیڑتا کی جو بڑی بہن ہیں وہ فلحال باتشیت نہیں کر رہے تھے اسی وجہ سے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ آشیش نے اس طریقے کا قدم اٹھایا اس طریقے سے اس نے اٹیک کیا اور یہ اٹیک صرف ایک بہن پر نہ ہوگا کہ تینوں بہنوں پر ہوا فلحال پولیس کی جو سینیر ادھکاری ہیں وہ پوشتاش کر رہے ہیں لیکن آشیش نے پراتم جسٹے اپنا جو گناہ ہے وہ قبول کر لیا ہے پوشت کے ساتھ موجود وہاں موقعی پہ نہیں تھا لیکن اس نے ایسٹ کہاں سے خریدا کس طریقے سے پوری پلاننگ کی اور اس گھٹنا کے پیچھے کیا کیا سچائی ہو سکتی ہے اس کا جو جانچ ہے وہ پولیس سے سمیہ کر رہی ہے لیکن آروپی کے گرفتار ہونے کے بعد نشطہ اور پرادکاریوں نے رہات کی ساتھ ضروری ہے کیونکہ مخمتی یوگی آدیتنات نے صاف کر دیا تھا کہ بہن بیٹیوں کے اقلاع جس طریقے کے معاملے سامنے آ رہے ہیں اس میں پولیس کڑے ایکشن لے ترانت آروپیوں کو گرفتار کرے ان کے اقلاع چار شیٹ کرے اور جو سخت سے سخت سزا ہو سکتی ہے ایسے گناہوں میں وہ دلانے کے لیے جلد سے جلد پریاز کرے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ گونڈا پولیس نے رہات کی ساتھ ضروری ہے لیکن اپنے آپ اور ویشال اور اچھی خبر یہ بھی ہے کہ بہت جلد جو آروپی ہے وہ پولیس کی گرفت میں آ چکا لیکن یہ گرفتاری کیسے ممکنی کیسے پولیس کے پاس خبر تھی کہ اس کے مومنٹ کے بارے میں کہاں سے خبر تھی پولیس کے پاس دیکھیں چونکہ جو پیڑتا ہے پیڑتا کی جو دونوں بہنیں ہیں انہوں نے پولیس کو آشیش کا نام بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ جو سب سے بڑی بہن ہے حالانکہ وہ بھی نابالک ہیں ان سے لگاتار باتشید کرنے کی کوشش کر رہا تھا آروپی جب پیڑتا نے بات نہیں کی تو اس دوران وہ گھر میں پہنچا اس نے اٹیک کیا اور جو دونوں بہنیں چھوٹی دونوں بہنیں ہیں ان کو اس بات کی جانکاری تھی کہ جو آروپی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ آشیش ہے گاؤں کا ہی رہنے والا ہے چلی انتظار کرتے ہیں وشال جب پوچھتاچ ہو رہی ہے تو پوچھتاچ میں اور باتیں جیسے سامنے آئیں گے پھر ہم وہ درشکوں تک لائیں گے بہت بہت شکریہ مرسا جورا